السلام علیکم جوشیلے ٹیبلرز امید ابھی تمام دوست خریت سے ہوں گے میرا نام حماس شکیل خان ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے سنسیٹیف ٹاکپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں اور ٹاپک ہے کیا عمرہ ویزہ جو ہے وہ بند ہونے جا رہے ہیں یا کیا عمرہ ویزہ ڈیلے ہو رہے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں کو ڈسکرائب کروں گا کہ عمرہ ویزہ کے ساتھ ابھی اس وقت ہو کیا رہا ہے تاکہ اگر آپ لوگ بھی عمرہ پلان کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے ہمارے جیلن کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن کو آن کر لیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ ویزہ جو ہوتا ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے اس ویزہ کے اندر آپ کو ناصف ویزہ ملتا ہے بلکہ آپ کو ایک شیئر بس ٹرانسپورٹ بھی ملتی ہے جو آپ کو جدہ سے مکہ مکہ سے مدینہ مدینہ سے واپس مکہ اور مکہ سے جدہ ائرپورٹ پر ڈراؤپ کر رہی ہوتی ہے اب یہ بس سرویس جو ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کی کوئی الگ سے قیمت نہیں ہوتی بلکہ یہ ویزہ کی پرائز کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے ویسے تو ویزہ دو طرح کا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ویزہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سستہ ہوتا ہے لیکن اس وقت حال یہ ہوا ہوا ہے دوستو کہ جو ویزہ آ رہا ہے وہ ویڈاوٹ ٹرانسپورٹ آ رہا ہے ویڈ ٹرانسپورٹ کا ویزہ آ ہی نہیں رہا اور اگر آپ لوگوں کو دہیر سی باتیں عام طور پر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں مجھ جیسے آپ جیسے جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے اور اپنی سیونگ سے دعا کر کر بچا بچا کے تھوڑا تھوڑا پیسہ ہم کسی طرح سے عمرے پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم پیسہ بچا لیں ٹرانسپورٹ جو ہے سعودی عربیہ کی کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی تھوڑا بہت ہم ویٹ کر لیتے ہیں اور ہم اپنا کم خرج بالنشین والی کہانی کر کے اپنا عمرہ کر کے آئے تھے لیکن دوستو اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ عمرہ ویزا کے ساتھ ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی تو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ ایجنٹ غلط بیانی سے بھی کام لے رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم آپ کو ٹرانسپورٹ دے رہیں گے اور بعد میں جب وہ آپ کا ویزا لے لیتے ہیں آپ کی بکنگ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ویزا کے ساتھ ٹرانسپورٹ نہیں آ رہی اب آپ کو ات پر پیسے دینے پڑیں گے تو ہم آپ کی پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کریں گے جدہ سے مکہ کی یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنا خود سے ایک گروپ فارم کر لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کر کے جو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں ان گاڑیوں کو پرائیوٹلی ہائر کر کے اس کے اوپر پھر وہ جدہ ائرپورٹ سے مکہ اور پھر آگے کا سفر کرتے ہیں اب پوسیبل تو ہے یہ لیکن ایک منٹ کیلئے ایمیجن کریں کہ آپ جدہ ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ٹھیک تھاک رش ہے آپ امیگریشن سے فری ہوتے ہیں آگے آتے ہیں چار گھنٹے کی آپ نے فلائٹ لی ہے اپنے شہر میں فلائٹ سے تین گھنٹے پہلے آپ پہنچے ہوئے ہیں اور فلائٹ کے تین گھنٹوں سے پہلے بھی دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو کے نکل چکے ہیں گھر سے اتنی سخت تھکن دس بارہ گھنٹے کی بعد کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ آپ ائرپورٹ کے اوپر ہاجی ڈھونٹے پھریں جو آپ کی ہی دیسسینیشن کے قریب کے ہوتل کے اندر جا رہے ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہی سلام اشورہ دوں گا کہ دیکھیں دوستو اگر تو آپ کا بجٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں تب تو ویلنگوڈ ہے اور اگر آپ کا اس طرح کا بجٹ نہیں بن رہا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سے ضرور سوچیں شبوال کا عمرہ کرنے سے پہلے کیونکہ بجائے اس کے کہ وہاں جا کے آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے آپ اس مشکل کا حل یہی سے نکال کے جائیں یا تو اپنا ایسا گروپ بنا لیں کہ آس پاس لوگوں سے پتا کر لیں سات آٹھ لوگوں کا اپنا ہی گروپ بنا لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایک گرینڈ کے بین ہائیز اتنے بندے ہو جائیں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی پرابلم نہیں ہوگی اور بہت ہی کم پیسوں کے اندر آپ جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کر کے زدہ سے مکہ بھی آ جائیں گے جب آپ کو مدینہ جانا ہوگا تو آپ مدینہ بھی آ جائیں گے اور واپس اپنا عمرہ کر کے آ جائیں گے I hope so دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اپنی عمرہ کی پلاننگ کے اندر سٹل کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم